اسلام علیکم اردوان this is bilal اور probably this is my biggest unboxing جو کہ آج تک میں نے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ٹیبل پر نہیں بلکہ زمین پر یہ unboxing کر رہی ہے یہ تی سی ال کی لیٹسٹ اکیو ایلی ڈی ٹی وی ہے جو کہ 65 انچز ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں انبوکس اب اس کے اندر کافی زیادہ فیچرز ہیں جو کہ ہم آگے چل کر ڈسکرس کریں گے ابھی کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے اور آپ اس کی سیٹیں فولڈ کر لیتے ہیں تو 65 انچز وہ maximum سائز ہے جو کہ آپ گاڑی میں کیری کر سکتے ہیں مجھے آج ہی بتا لگا ہے میں اس کو لے کر آیا ہوں خیر جب آپ اس کا باکس اوپن کر لیں گے جو کہ آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نوٹس کریں گے وہ اس کے سینٹر میں موجود آپ کا پیپر ورک آپ کا ریموٹ کنٹرول اور آپ کی وائرنگ ہے تو اگر آپ وائرنگ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو دو سٹینڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ پراپر سٹیل کے بنے ہوئے سٹینڈز ہیں اور دیکھنے میں کافی اچھی اور ہائی کالٹی کے لگت ہیں تو آئی ڈانٹ ٹنگ سو کہ آپ کو اس سائٹ سے کوئی بھی پرابلم آنے والی ہے خیر کسی بھی بڑی ایلیڈی کی طرح یہاں پر بھی آپ کو اس کا جو اوپر والا سارا سیٹ اپ ہے اس کو سائٹ کرنا پڑتا ہے تو لیٹس کال اسد اور اس کو ہم سائٹ اوٹ کر لیتے ہیں اور مجھے بھی ریلائز ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو الٹا انبوکس کر لیا ہے خیر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ہم اس کے جو سکروز ہیں وہ لگا لیتے ہیں اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں اگر تو پیچھے میرا یہ جو ایلیڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پینسٹ انس کی ایلیڈی ہے اور یہ دو وجہ سے میرے لیے فرسٹ ٹائم ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی ایلیڈی یا کوئی بھی سکرین میں نے یہاں پر انبوکس کیا ان میں یہ سب سے بڑے سائز کی ہے یہ سکسٹی فائیو انچز ہے اور شاید آپ کو اس کا اندازہ یہاں پر کیمرہ سکرین سے نہ ہو رہا ہو میں ریفرنس کے لیے بتا دوں کہ وہ جو ایلیڈی کے اوپر آپ کو ہلکا سا بلیک بار نظر آ رہی ہے نا یہ پچاس انچ کی ایلیڈی ہے جو کہ اس کے سامنے بہت چھوٹی لگ رہی ہے اور یہ ایلیڈی بہت زیادہ میسیب ہے ان فاکٹ اگر میں اپنی لینڈ کی بات کرتا ہوں اپنی پوری ہائٹ کی بات کرتا ہوں تو شاید اس کی لینڈ زیادہ ہو تو اس لحاظ سے بھی یہ میرے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس چینل کے اوپر انبوکس ہونے والی پہلی ایلیڈی ہے جو کیوں ایلیڈی ہے تو یہ نارمل ایلیڈی سکرین نہیں ہے یہ ایک کوانٹم ڈاٹ کی تکنالوجی کے ساتھ آتی ہے جو کہ ایک نئی تکنالوجی ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس ایلیڈی کی طرف جاؤں میں اس تکنالوجی کو تھوڑا سا ایکسپین کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ پرٹیکلر یونٹ جو ہے یہ تو ٹی سیل کی طرف سے آتا ہے لیکن اگر آپ کسی اور کمپنی کی طرف بھی جاتے ہیں تو پاکستانی مارکٹ کے اندر یا انٹرنیشنلی بھی تین تکنالوجیز اس � کو کافی سستے ریٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ وہ بیسک ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس ٹیم پہ چل رہی ہے اب ایلیڈی ٹیکنالوجی کے اندر بیسکل ہوتا ہی ہے کہ آپ کو فرنٹ سائٹ پر ایک ایلیڈی پینل دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ ایلیڈیز کے تھوڑ کی جا رہی ہوتی ہے تو جنرلی جو ایلیڈیز کا کنٹراس ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے تو پرانی جو ایلیڈیز آتی تھی یہ اس سے بی ٹیکنالوجی ہے وہ ایلیڈ ٹیکنالوجی ہے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی انڈویجویل پکسل جو ہوتے ہیں وہ ایک سیپرٹ ایلیڈی کی طور پر کام کرتے ہیں تو اس میں بیک لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہر ایک پکسل اپنی لائٹ پروڈیوز کرتا ہے جس کا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ آپ کو جو کنٹراسٹ ہے اور جو بلیکس ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ا ایلیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نارمال ایلیڈیز کی طرف جاتے ہیں اور تیسری ٹیکنالوجی آ جاتی ہے یہ سینٹر والی ٹیکنالوجی جس کو کوانٹم ڈاٹ ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے اور یہ کمپیرٹیولی چیپر ہے ایلیڈ کی ٹیکنالوجی سے اور کچھ ایریاز میں یا تو اس کو کمپیٹ کرتی ہے یا شاید اس سے بیٹر بھی ہو اگر آپ ڈیپ بلیکس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اور شاید اولیڈ ابھی بیٹر ہو لیکن باقی ساری چیزوں کے اندر کانٹم کی جو ٹیکنالوجی یا کانٹم ڈاٹ والی یہ زیادہ بیٹر پرفارمنس پروائیڈ کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ جو کنزیومرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ایلیڈی ٹیویز لیں کیونکہ اس کی جو اوورال پرفارمنس ہے جو فیچرز ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اس کی پرائیس ہے وہ کمپیرٹیولی کم ہے اب میں نے آپ کو کانٹم ڈاٹ ٹیکنالوجی ایکسپلین کر دی اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ ٹی سیل کی کانٹم ڈاٹ والی ایلیڈی ہے یعنی کہ یہ کیوں ایلیڈی ہے لیکن یہ ایک لاؤتہ موڈل نہیں ہے جو کہ ٹی سیل نے لانچ کیا ہے ٹی سیل کی ایٹ کے ریزولوشن والی بھی ایک ایلیڈی لانچ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ٹی سیل کے 4 کے ریزولوشن والے ملٹیپل کانٹم ڈاٹ ٹیکنالوجی والے ٹی ویز لانچ ہوئے ہیں اور یہ جو سارے ٹی ویز ہیں ان کے دیفرنٹ موڈلز بھی ہیں پرٹیکل جو موڈل میرے پاس موجود ہے یہ کیو ایٹ ون فائیو ہے 65 انچز والا ٹی سیل کی سیون سیریز اور ایٹ سیریز دونوں ہی کانٹم ڈاٹ ٹیکنالوجی پر چل رہی ہے اور دونوں کے اندر ہی آپ کو کافی فیچرز مل جاتے ہیں اس پرٹیکلر یونٹ کے اندر آپ کو تھوڑے زیادہ فیچرز مل رہے ہیں کیونکہ یہ پیسنٹ انس کی ہائر انڈ موڈل ہے لیکن اس سے نیچے بھی آپ کو بجٹ آفرنگز مل جاتی ہیں اور میں جب وہ فیچرز ایکسپین کر رہا ہ ہوں گا تو بتا دوں گا کہ کون سا فیچر آپ کو یہاں پر ملتا ہے اور کون سا لور اینڈ میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے تو بیسکس کی طرف بات کر لیتے ہیں 65 انچز کی یہ LED ہے اور یہاں پر آپ کو 4 کے ریزولوشن دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر جو ساونڈ سسٹم ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو ڈرائیورز ہیں وہ آنکیوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور یہ جو ساونڈ سسٹم ہے یہ 2.1 ساونڈ سسٹم ہے جس آپ کو اس LED کے نیچے والی سائٹ پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ساؤنڈ بار مل جاتی ہے جس میں دو سپیکرز لگایا گئے ہیں اور اس کے بیک سائٹ کے اوپر ایک سب وفر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو 2.1 سسٹم کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ ساؤنڈ کے لیے ڈالوی آٹماؤس کو بھی سپورٹ کرتی ہے ڈالوی آٹماؤس بیسکلی ایک تیکنالوجی ہے جس کے تھرہو فلم میکرز کو یہ کنٹرول مل جاتا ہے کہ وہ اپنا جو ساؤنڈ ہے اس کو کس خاص روم کے لیے کس طرح سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں اب میں ایک جٹکا بندہ ہوں میں ایک ایسا بندہ ہوں جو کہ ذرا نارمل الفاظ میں سمجھنا چاہتا ہے تو میں ذرا آپ کو اس الفاظ میں سنجھاتا ہوں کبھی بھی آپ نے اگر کسی اچھے سپیکر کو ٹیسٹ کرنا ہے نا اگر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ جو سپیکر ہے وہ اچھی کالٹی کا ہے یا نہیں تو بس اس کی والیوم کو فل کر لیں اور وہاں پر کھڑے ہو جائیں اگر آپ کے کان میں شور آرہا ہے اور آپ کے کان میں درد شروع ہو گئ تو جنرلی وہ مہنگا یا اچھا سپیکر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے کان میں درد نہیں ہوتی آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ ساؤنڈ بہت زیادہ ہے اور آپ اس کے بعد اس روم سے باہر جاتے ہیں اور تھوڑا دور جانے کے باوجود بھی آپ کو ساؤنڈ آتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپیکر آپ یوز کر رہے ہیں وہ کافی اچھے ہیں کیونکہ جنرلی ہمارے ہاں جو لوکل سپیکر ہوتے ہیں ان کی والیوم بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کو بیر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جبکہ مہنگے سپیکرز میں یہ چیز زیادہ بیٹر رہتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں یہ چیز کر دوں کہ اس کے فیچرز کے اندر آپ کو ایچ ڈی آر ٹین پلس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایچ ڈی آر کا سب سے لیٹس ٹینڈڈ ہے اس کے علاوہ یہ ڈال بی ویجن کو بھی سپورٹ کرتا ہے اگین ڈال بی ویجن جو ہے وہ سکرین کے لیے وہی کام کرتا ہے جو ڈال بی آٹما سپیکرز کے لیے کرتا ہے یعنی کہ فلم میکرز کو اس چی بغیرہ ہے ٹی وی کے وہ کنٹرول کر سکے تو اگر ایک فلم میکر چاہتا ہے کہ ذرا دارک انوارمنٹ والی لک دینی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ٹی وی کے حساب سے اس کو اجسٹ کر لے گا تو آپ کی جو بھی سیٹنگ ٹی وی پر چل رہی ہیں ڈال بی ویجن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو اپنے حساب سے اجسٹ کر لے گا اور آپ کو اوورال جو کلرز ہیں وہ کافی اچھے دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ہے اس کیوں LED کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ 4K 120Hz کو سپورٹ کرتی ہے اور اگر آپ ایک گیمن ہے تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ پلی سٹیشن 5 اور ایکس باک سیریز ایکس جو بھی کانسولز ابھی ریسنٹ میں لانچ ہوئے ہیں یا جو گرافک کارڈ رانچ ہو رہے ہیں ان سب کا جو مین ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہائی فریش ریٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو پاکستانی مارکٹ کے اندر اپنے پلی سٹیشن کے لیے یا ایکس باکس کے لیے کوئی LED یا کوئی بھی TV ڈھونڈ رہے ہیں تو this could be one of the better options because یہ ضرور ہے کہ اس سے مہنگے LED TVs آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے in fact آپ کو OLED technology بھی مل جائے گی لیکن پاکستان میں officially launch ہونے والا یہ شاید ایک یا دو موڈلز میں آ جاتا ہے جو کہ آپ کو 120Hz پروائیڈ کرتا ہے اب یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو HDMI ہے وہ HDMI 2.0 available ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ کو یہ فل 4K کی جو ریزولوشن ہے وہ 120Hz پر نہ پروائیڈ کر سکے لیکن then again جتنے بھی modern consoles ہیں ان کی limit ہے 4K 120fps کوئی بھی console 4K 120fps پر زیادہ تر games کو نہیں چلا رہا ہوگا تو آپ کو یہاں پر جو high refresh rate والی gaming ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کے سامنے کافی مشکل الفاظ استعمال کی ہیں اور آپ میں سے زیادہ لوگوں کو hopefully ان کی سمجھ آ گئی ہوگی لیکن اب بات کرتے ہوں ان چیزوں کی جو کہ ایک normal consumer کے لئے important ہے یہ ایک QLED TV ہے جو کہ android court of the box support کرتا ہے اور یہاں پر جو android ہے وہ licensed ہے یہاں پر جو youtube ہے وہ licensed ہے یہاں پر جو netflix ہے وہ licensed ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ youtube بھی 4K HDR کی content کو support کرتی ہے اور netflix بھی آپ 4K HDR content کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیونکہ android TV ہے تو یہاں پر آپ کو chrome cast کی جو facility ہے وہ بھی built in مل سکتی ہے تو اگر آپ اپنے mobile phone کے ثروب کوئی چیز اس پر cast کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی facility یہاں پر available ہے MEMC کی technology بھی یہاں پر use کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 30fps پر second والی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ automatically اس کو 60fps پر convert کر دے گا اور آپ کو جو ویڈیو ہے وہ ایسے لگے گا کہ 60fps میں recorded تھی تو یہ وہ سارے features ہیں جو کہ اس سے پہلے ہوں TCL کے دوسرے LED TVs یا دوسرے QLED تو میں نے پہلا یہ review کیا ہے دوسرے LED TVs کے اوپر دیکھ چکے ہیں اور میں کیونکہ TCL کی LEDs کو use کرتا رہا ہوں تو میں ان سے کافی زیادہ familiar ہوں بات کر لی جائے اس کی physical appearance کی تو مجھے اس کی physical appearance کافی زیادہ پسند آئی ہے یہ full resolution میں آتی ہے full screen یہاں پر display دیا گیا ہے نیچے والی سائٹ پر ایک soundboard دیا گیا ہے جو کہ اس کو کافی زیادہ premium feel provide کرتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اس کو کافی زیادہ مزدار بنا دیتی ہیں جن میں اگر آپ اس کے نیچے والے جو pair ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر وہ لگے ہوئے ہیں اس جگہ کو cover کرنے کے لیے بھی بقاعدہ طور پر plastic کے brackets لکھے گئے تھے تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اس کا experience کافی زیادہ premium بنا دیتی ہیں back پر subwoofer available ہے یہاں پر آپ کو تین HDMI کی ports مل جاتی ہیں USB ports, digital end اور اس کے علاوہ جو normal آپ کی wires ہوتی ہیں ان کی بھی ساری facility یہاں پر available ہے جہاں تک بات ہے remote کی تو interestingly اس کا جو remote ہے وہ TCL کے باقی ٹی ویز سے تھوڑا سا different ہے یہ size میں تھوڑا زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر جو number pad ہے وہ بھی دیا گیا ہے although میں نے اس کے اوپر پرانے جو remote ہیں وہ بھی چلا کر دیکھیں ہیں تو وہ جو پرانے smart remote ہیں وہ بھی اس پر چل جاتے ہیں لیکن جو نیا remote ہے وہ تھوڑا میرے احساب سے زیادہ convenient ہے although اگر آپ کو پرانا remote پسند آتا ہے تو وہ بھی اس پر چل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ basic specs کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 2GB RAM لگائی گئی ہے ایک quad core chipset ہے جو کہ 1.1 GHz کے اندر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ internally بات کرتے ہیں تو internal wise اس کو اتنی زیادہ major upgrade دیکھنے کو نہیں ملی جتنی اس کو technology کی وجہ سے مل رہی ہے تو اس کے اوپر جو آپ نے پیسے خرچنے ہیں ان میں دو بڑی highlights یہ ہونے والی ہیں کہ ایک تو یہ آپ کو 120Hz provide کرے گا جو کہ اس point پر ہمیں بہت کم TVs provide کر رہے ہیں اور دوسرا جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو quantum dot کی جو technology ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ standard stuff ہے جو کہ آپ کو TCL کے باقی LEDs میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے باقی QLED میں بھی ملتا ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا ایک چھوٹی سی چیز جو کہ میں اب ہر LED TV یا QLED TV کے ساتھ ٹیسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا boot time کتنا ہے تو اگر آپ نے اس کو مکمل طور پر power off کیا ہوا ہے آپ نے اس کی power اتاری ہوئی ہے تو اس کو on ہونے میں 38 seconds کا time لگتا ہے لیکن ایک دفعہ جب یہ on ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ remote سے اس کو off کرتے ہیں تو اس کا stand by سے wake up کا جو time ہے وہ around 3 seconds کے قریب ہے میں نے اس سے پہلے کسی بھی review میں اس number کو include نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا کہ باقی LED اس کی نسبت یہ بہتر ہے یا برا ہے لیکن میں آئندہ سے include کروں گا اور hopefully اگر آپ اس کے user ہوں گے تو آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ یہ تیز ہے یا slow ہے باقی چیزیں جو آپ کا usual stuff ہے مجھے overall یہ جو LED ہے ہرلے آر سے بہت زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ اس کا جو price tag ہے 2,25,000 کا اس price category کے حساب سے یہ بہت زیادہ features provide کرتی ہے جو کہ اس سے کافی مہنگی LED TVs بھی provide نہیں کر رہی دو چیزیں جو کہ میرے حساب سے تھوڑی better ہو سکتی تھی ان میں ایک تو HDMI 2.1 ہے اور دوسرا اس کی brightness ہے یہ 400 nits provide کرتی ہے جبکہ QLED TVs اس سے بھی بہت زیادہ brightness میں آتے ہیں تو اگر 450 یا 500 nits تک ہوتی تو میرے حساب سے زیادہ better ہے لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی بھی gripe نہیں ہے viewing angles بہت زیادہ کمال ہیں colors بہت کمال ہیں اگر آپ gamer ہیں آپ کو کافی مزہ آئے گا اور overall اگر اچھی LED دھونڈ رہے ہیں جس میں سارے فیچرز موجود ہوں تو آپ اس کو definitely check کر سکتے ہیں یہ آپ کو disappoint نہیں کرے گی چینل پڑھیں چینل کو subscribe کر لیجئے گا ویڈیو کو like کر دیجئے گا share کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ